بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون ویکٹرز انٹرڈکشن پارٹ ٹو انٹرڈکشن پارٹ ون میں ہم نے دیکھا کہ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکیلر کانٹریز کیا ہوتی ہیں اور سکیلر کانٹریز اور ویکٹرز میں ڈیفرنس کیا ہے اور ساتھ میں کچھ ٹائپ سمجھنے پڑی تھی یونٹ ویکٹر اور زیرو ویکٹر ٹھیک ہے اور پیرلل ویکٹر ایکول ویکٹرز ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ان ویکٹرز کے آپریشنز پہ ٹھیک ہے تو جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں فورس کی بات کی تھی ایک اوبجیکٹ پہ ہم نے فورس لگائی تھی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں فورس کی ہی کہ ایک اوبجیکٹ یہاں پر ہمارے بس پڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ ایک اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم فورس اپلائے کرتے ہیں فورس اپلائے کریں گے دو فورس اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک فورس کو دیکھا تھا ایک فورس ہم اس ڈریکشن میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بلکل سٹریٹ میں ڈراؤ کرتا ہوں ایک ڈریکشن یہ ہے مطلب کہ کے اولانگ ایکس اکسس اور دوسری فورس ہم اس پہ اپلائے کرتے ہیں اولانگ وائ ایکسس یہ فورس آگئی ٹھیک ہے یہ دو فورس ہیں ایک ایک ایکس اکسس کے اولانگ فورس لگائی ٹھیک ہے یہاں سے یہ اور دوسری ایک اولانگ وائ ایکسس فورس لگائی تو باڈی کہاں پر موو کرے گی ایک تو اس کی موومنٹ فارورڈ بھی ہوگی ٹھیک ہے ایکس اکسس کے طرف اور ایک موومنٹ اپورڈ بھی ہوگی دونوں فورس اپلائے ہو رہی ہیں تو یہ باڈی کہاں جا کر موو کرے گی یہ ہم دیکھتے ہیں یہ باڈی یہاں سے اس سائٹ پہ موو کرے گی ٹھیک ہے جو کہ فارورڈ موومنٹ بھی ہے اور ساتھ میں اپورڈ موومنٹ بھی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اس باڈی پہ دو فورس لگ رہی ہیں ٹھیک ہے دونوں فورس ایڈ ہو رہی ہیں اپس میں ٹھیک ہے ایک یہ فورس تھی اے فورس اور ایک یہ فورس تھی بی فورس ٹھیک ہے تو یہ دو ویکٹرز ہیں اب ان کو دیکھا جائے تو یہ ویکٹر ایڈیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم بات کریں ویکٹر ایڈیشن کی ویکٹر ایڈیشن ویکٹر ایڈیشن میں کیا ہو رہا ہے کوئی سی بھی دو فورسز ہم نے ایک اوبجیکٹ پر لگائی اس کے بعد اس کا ہم نے ریزلٹنٹ دیکھا کہ ان دونوں فورسز کو اپلائے کرنے سے ہماری جو ریزلٹنٹ فورس کونسی بن رہی ہے مطلب کہ جس ڈریکشن میں وہ باڈی موف کرے گی وہ ہماری ریزلٹنٹ فورس ہوگی وہ ڈریکشن ہوگی اور اس کا میگنی چھوٹ کیا ہوگا وہ ہم نے دیکھا تو اگر ہم ویسے بات کریں کہ یہاں سے یہ اگر ویکٹر ہے اور بی ویکٹر یہ ہے بی ویکٹر ہمارے پاس یہ ہے تو ان دونوں ویکٹرز کو ہم نے ایڈ کرنا ہو تو وہ کس طرح سے ایڈ کریں گے کہ ہم اے ویکٹر کے ہیڈ پہ بی ویکٹر کی تیل رکھیں گے دیکھیں وہی رہیں گی ویکٹرز کی صرف ہم نے بی کو اٹھا کے اس کے ہیڈ پہ رکھ دیا اور جو پہلے ویکٹر کی اے ویکٹر کی تیل کو ہم جوائن کر دیں گے بی ویکٹر کی ہیڈ سے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ ویکٹر بن جاتا ہے مطلب کہ اگر ہم اس اوبجیکٹ کے اوپر اے فورس بھی اپلائے کریں بی فورس بھی اپلائے کریں کٹھے اپلائے کریں تو ہمارے پاس ریزلٹنٹ فورس یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں آر سے پریزنٹ کر دیتا ہوں تو ہماری باڈی اس ڈیریکشن میں موف کرے گی اور اس میگنیچیوڈ سے موف کرے گی جتنی اس ویکٹر کی لیندھ ہے اور اس کو اگر ہم ماتھمیٹکلی لکھنا چاہیں تو ریزلٹنٹ ویکٹر جو ہے وہ ایکول ہے اے ویکٹر پلس بی ویکٹر کے ٹھیک ہے دونوں ویکٹر کو ایڈ کرنے سے ریزلٹنٹ ویکٹر بنتا ہے ان کا آر ویکٹر اچھا اگر ہم ماتھمیٹکلی دیکھیں اے ویکٹر جو ہے وہ کیا ویکٹر ہے اے ویکٹر یہ ہے صحیح یہ ویکٹر اے ویکٹر ہے یہاں سے یہاں تک اور بی ویکٹر یہ ہے ان دونوں کو ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں وہ ہم ان ڈیٹیل ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک ایکس وائے پلین ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایکس وائے پلین میں ڈراؤ کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ایک ویکٹر یہ ہے اے ویکٹر اور دوسرا ویکٹر یہ ہے B ویکٹر یہ دو ویکٹرز اپس میں ایڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے A ویکٹر اور B ویکٹر تو یہ دونوں ویکٹرز کو ہم ایڈ کر رہے ہیں کس طرح ایڈ ہو رہے ہیں A ویکٹر کے ہیڈ پہ ہم نے B ویکٹر کی تیل رکھی اور پھر ہم ان دونوں ویکٹرز کو اپس میں جائن کر دیتے ہیں مطلب کہ A ویکٹر کی تیل کو B ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جائن کر دیں گے تو ہمارے پاس resultant vector بن جائے گا دونوں کے vectors کی addition کا result تو اس کے دیکھیں اس a vector کے x component کیا ہے a vector کے x component یہ بنتا ہے مطلب کہ x axis کے اوپر اس کا projection لے لیا جائے ٹھیک ہے تو یہ a vector کا x component بنتا ہے یہ x component ہے اور اس کا y component کیا بنتا ہے y کے اوپر اس کا projection لے لیا جائے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اس کا y component ہے صحیح a vector کا تو اس کو ax بول دیتے ہیں اس کو a y بول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ x اور y components ہر ایک vector کے دو components ہوتے ہیں ایک x component اور ایک y component ٹھیک ہے تو اب b vector کے ہم x component دیکھتے ہیں کہ b vector کا x component کہا ہے یہاں سے اس کا projection لیتے ہیں x axis کے اوپر تو b vector کا x component بن جائے گا یہ ہے b vector کا x component ٹھیک ہے تو اس کا y component کیا بنے گا اس کا projection y axis پہ لے لیں گے ٹھیک ہے یہ بی وائی یہ بی وائی بن گیا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک a y ہے ٹھیک ہے یہ a y ہے اور یہ بی وائی ہے اب دیکھیں resultant vector کے x اور y components کیا ہیں resultant vector کے x اور y components اگر دیکھیں تو یہ یہاں سے projection لیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ total y component بنتا ہے resultant vector کا r r vector کا r y صحیح ہے اسی طرح سے اس کا x component دیکھا جائے resultant vector کا x axis پہ اس کا projection لیا جائے تو یہ total جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بنتا ہے resultant vector کا r x ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک r y اور یہاں سے لے کر یہاں تک r x ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں r y کس کے برابر ہے b y اور a y کے sum کے دونوں مل کے جو ہیں a y اور b y ان دونوں کو ملا کر r y بنتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ b y plus a y is equal to r y بنا رہے ہیں مطلب کہ a vector کا y component plus b vector کا y component دونوں add ہو رہے ہیں تو resultant vector کا y component بنا رہے ہیں اسی طرح سے x component کی بات کی جائے تو یہ a vector کا x component ہے یہ b vector کا x component ہے دونوں x components کو sum کریں تو ہمارے باس r x بنتا ہے ٹھیک ہے r x is equal to ہے ax plus b x صحیح تو اس طرح سے یہ addition ہو رہی ہے دونوں vectors کی a vector اور b vector کی تو ایک vector اگر ہم دیکھیں اس vector کو a vector کو ہم لکھ سکتے ہیں a vector is equal to ax ٹھیک ہے i hat plus ay j hat ٹھیک ہے مطلب مطلب کہ x component اور y component دونوں کے ساتھ ان کی directions بھی ہیں x کے لیے i hat ٹھیک ہے unit vector use component کا اور y کے لیے j hat y کا unit vector use کریں دونوں کو add کریں x اور y components کو دونوں کو add کریں تو ہمارے پاس a vector بنتا ہے صحیح ہے تو اسی طرح سے b vector کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ b vector is equal to b x i hat plus by j hat مطلب کہ x component plus y component کو add کیا جائے b vectors کے تو total b vector بنتا ہے تو اب یہاں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ r resultant vector جو ہے وہ کس چیز کے equal ہے resultant vector resultant vector جو ہے اس کا ایک vector rx ہوگا rx i hat plus ryj hat جس طرح سے ان کا sum ہے x اور y components کا اسی طرح سے resultant vector کے x اور y components کا sum مل کر r vector بناتا ہے تو x component کس کے برابر ہے یہاں سے ہم نے دیکھا تھا rx ax plus bx کے برابر ہے ax plus bx دونوں کے x components کو ملا کر resultant vector x component بنتا ہے اور ساتھ میں i hat مطلب کہ اس کی direction آ جائے گی x x اسی طرح سے y components کو دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ r y برابر ہے a y plus by a y plus by ٹھیک دونوں y components squared کیا اور ساتھ میں اس کی direction j hat آ گی یہ برابر آجتا ہے r resultant vector کے اس طرح سے 2 vectors add ہوتے ہیں اچھا اب ہم subtraction کی بات کرتے ہیں کہ 2 vectors کی subtraction کیسے ہوتی ہے تو subtraction ہے subtraction سے پہلے ہم negative vector find دیکھیں a vector ہے ٹھیک plus b vector ہے یہ دونوں نے مطلب کہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دونوں کو add کیا اگر ہم subtract کریں تو کیا ہوتا ہے a vector minus b vector صحیح یہ subtraction ہوگی نا تو اس کے لئے ہم یہ use کریں گے a vector plus minus of b vector ٹھیک ہے مطلب کہ a vector کی addition کس کے ساتھ ہوگی negative of b vector تو negative of vector کیا ہوتا ہے negative of vector negative of any vector negative of vector کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی vector دیا ہوا ہے یہ b vector ہے ٹھیک ہے یہ b one سے multiply کر دیں گے minus b vector بن جائے گا تو اس سے اس vector کے فرق کیا پڑے گا کہ اس کی direction opposite ہو جائے گی ٹھیک ہے صرف magnitude جو وہی رہے گی اور صرف direction اس کی opposite ہو جائے گی اگر سائٹ پہ تھی رائیٹ سائٹ پہ تو left سائٹ پہ مطلب کر سکتے ہیں کہ a vector میں جس کو ہم سبٹریکٹ کرنا ہے ایک vector سے تو اس کا negative vector find کر لیں اور پھر اس کو a vector میں add کر دیں مطلب کہ a vector اگر یہ تھا ہمارے پاس یہ صحیح تو اب ہم کیا کریں کہ a minus b اگر ہم find کرنا ہے مطلب کہ ان دونوں کی vector سبٹریکشن کرنی ہے تو ہم a vector کو اس طرح لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں b vector negative vector لے لیں گے negative vector کیا آجائے گا negative vector اور اس کا opposite direction مطلب کہ یہاں سے یہ بن جائے گی اس کی b direction opposite just opposite ہم نے کر لیا b vector اوپر کے side پہ تھا اس کی direction ایچے کے side پہ ہوگی تو یہ ہمارے پاس negative b بن گیا صحیح اور یہ a vector پہلے سے اسی طرح ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے جس طرح سے پہلے a اور b کو ایڈ کیا تھا تو اب یہاں پر a اور minus b کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے a اور minus b کس طرح سے add ہوں گے کہ پہلے کی tail کو last one کی head سے ملا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس resultant vector بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی subtraction of vectors ٹھیک ہے a minus v a جو ہے a vector minus b vector برابر ہوتا ہے a vector plus minus of b vector ٹھیک ہے یہ چیز ہے negative of b vector negative of b vector تو subtraction کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم negative of that vector find کریں گے اور اس کو پھر اس میں add کر دیں گے جس طرح سے addition کی جاتی ہے تو یہ ہوگی addition and subtraction of vector اب ہم بات کرتے ہیں multiplication of vector by a scalar multiplication of a vector by scalar صحیح تو اس میں کیا ہے کہ ایک vector میں دیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو multiply کر نا کسی بھی scalar سے scalar چیز ہوتی ہے کوئی magnitude ہوتی ہے مطلب کہ اگر ہمیں vector دیا ہوا ہے a vector برابر ہے 3i plus 2j کے ٹھیک ہے یہ 3 جو ہے x component ہے a vector کا اور یہ 2 جو ہے و y component ہے a vector کا تو a vector اس کے برابر ہے تو اس کو اگر ہم multiply کرنا ہے کسی بھی scalar سے مطلب کہ 5 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے 5 is a magnitude 5 is scalar quantity 5 is a scalar quantity so پھر 5 کو a سے multiply اگر کر دیں 5 into a vector تو وہ کس طرح ہوگا کہ دونوں components کے ساتھ ہم multiply کریں 5 into 3i plus 2j تو یہ بنجے گا 15i plus 10j صحیح تو اس سے vector کو کیا فرق پڑے گا اگر یہ پہلے vector تھا یہ a vector جو کے برابر ہے 3i plus 2j تو اس کو ہم نے 5 سے multiply کیا صرف اس کے magnitude میں فرق پڑے گا مطلب کہ magnitude اس کا زیادہ ہو جائے گا 15i plus 10j تو اس میں direction وہی رہے گی یہ 5a یہ a vector تھا یہ 5 into a vector ہے ہم نے scalar سے ایک vector کو multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس vector resultant بنا after multiplication تو اس میں direction میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اور صرف magnitude میں فرق پڑتا ہے اب ہم آتے ہیں magnitude of a vector مطلب کہ اگر ہمیں vector دیا ہوا ہے اس کا magnitude ہمیں پتا نہیں ہے ٹھیک جیسے find کریں گے مطلب کہ یہ اگر ہمیں یہ ایک vector دیا ہوا ہے xy plane میں ہے یہ ایک vector ہے a vector تو اس کے x component کیا ہوگا یہ سے یہ x ہے صحیح مطلب کہ یہ اس کا x component ہوگا x x x x x component بن گیا ٹھیک ہے اس کا projection on x axis تو x x بن گیا x بن گیا یہ اور ساتھ میں یہ y axis کے long ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو یہ y axis ہے اس کے long کا جو بنتا ہے component اس کا a vector کا وہ a y ہے صحیح اب دیکھیں یہ ایک triangle بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ triangle کس طرح سے ہم دیکھیں گے triangle جس طرح سے ہم solve کرتے آئے ہیں کہ اگر ہمیں ax component دی ہوئے ہیں x component بھی دیا ہوا ہے y component بھی دیا ہوا ہے مطلب کہ a vector براؤور ہوتا ہے نا جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا ax plus ay کے ٹھیک پیتھا پیتھا گروس theorem ہم نے پڑا تھا پیتھا گروس theorem کیا ہوتا تھا یہ hypotenuse ہے یہ بیس ہے اور یہ perpendicular ہے تو وہ کس کے برابر ہوتا تھا یہ یہ vector ہے اس کی length ہم نے دیکھ نی ہے یہ کتنی ہے اس کی length کس طرح آئے گی کہ اس کی پیتھا گروس theorem میں کیا ہوتا تھا بیس کا سکیر ٹھیک ہے پلس perpendicular کا سکیر یہاں پہ a y ہے اس کا سکیر کس کے برابر آتا ہے اس کے سکیر کے برابر مطلب کہ ا اپورتنی اس پہ a vector ہے اس کا سکیر لے لیا تو یہاں سے ہم a vector کا mod نکال سکتے ویکٹر سے نہیں لیں بلکہ length لیں کیونکہ یہ پیتھا گرر سیرم کیا ہوتا تھا کہ base کا magnitude کا سکیر ٹھیک ہے پلس perpendicular کے magnitude کا سکیر is equal to hypotenuse magnitude کا سکیر تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس پیتھا گرر سیرم یہاں سے a vector کا magnitude نکال لیتے a vector کا magnitude is equal to دونوں سائٹ پر سکیر اٹھ لیں تو یہ تو سکیر ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا ax کا mod plus ay کا mod اور ساتھ میں ان کا under روٹ مطلب کہ x component کا magnitude ہے plus y component کا magnitude ٹھیک ہے ان کے squares ہو جائیں ساتھ میں اور اس کے ہے a vector کا magnitude find کرنے کے اور جو ہم نے addition میں دیکھا تھا کہ addition میں resultant vector کس کے برابر آتا ہے دونوں x components دونوں جو vectors add ہو رہے ہیں ان کے x components کا sum plus دونوں vectors کے y components کا sum مطلب کہ اگر ہمیں ایک vector دیا ہوا ہے a vector یہی والا جو vector ہے وہ اگر برابر ہوتا a vector is equal to 3i plus 2j صحیح ہے اسی طرح سے b vector ہمیں دیا ہوتا 2i plus 4j ٹھیک ہے یہ دو vectors ہمیں دی ہوتے ان دونوں کا sum find کرنا ہوتا تو mathematically ہم کس طرح find کریں گے یہ ہمارے پاس result ہے mathematically ان دونوں sum sum کرنے کے بعد add کرنے کے بعد دونوں کے x components sum ٹھیک ہے ساتھ میں i اور plus دونوں کے y components sum اور ساتھ میں j ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے a vector plus b vector is equal to دونوں کے x components sum مطلب 3 plus 2 دونوں کے x components ہیں اور ساتھ میں i vector آجائے unit vector plus دونوں کے y components sum 2 plus 4 اور ساتھ میں j hat آجائے گا تو یہ بنجھے گا 5i plus 6j یہ ہو گئی addition ہماری a vector plus b vector کی کسی بھی 2 vectors کو add کرنے سے اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم 3 vectors کو add کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھ لیا کس طرح vector کا نکالتے اور پھر ہم نے unit vector بھی دیکھا کس طرح سے find کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا introduction part 2 ختم ہوتا ہے